ڈاکٹ صاحب میں اپنے بچے کو اپنا دودھ پلا رہی ہوں جب بھی میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہوں یا دودھ پلانا ختم کرتی ہوں تو یہ فوراں سے پوٹی کر دیتا ہے اس کو لوز موشن لگے ہوئے ہیں مجھے بہت زیادہ پرشانی ہے کہ میرا بچہ کمزور ہو جائے گا آپ اس حوالے سے میری مدد کریں ہم روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے سوالات اوپیڈیز کے اندر ماہوں سے سن رہے ہوتے ہیں آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ گیسٹرکولک ریفلیکس کے حوالے سے گیسٹرکولک ریفلیکس ایک نیچرل یا انہیرنٹ ریفلیکس ہے جس کے اندر جیسے ہی بچے کا میددہ دودھ پینے کی وجہ سے اور ہوا جانے کی وجہ سے سٹیچ ہوتا ہے تو بڑی آنٹ کی حرکت تیز ہو جاتی ہے اور بچہ فوری طور پر بڑی آنٹ خالی کر دیتا ہے یعنی کہ پوٹی کر دیتا ہے یہ ریفلیکس زندگی کے اندر کسی بھی سٹیچ پر ایکٹیو ہو سکتا ہے اور ویریبل پیریٹ کے لیے نوٹسیبل ہوتا ہے یعنی کہ کچھ ہفتوں کے لیے کچھ مہینوں کے لیے یہ زیادہ نوٹسیبل ہوتا ہے اگر آپ کے بچے کا وزن ٹھیک بڑھ رہا ہے آپ کا بچہ ایکٹیو ہے اور بچے کے اندر کرونک ڈائریا کی کوئی علامات نہیں ہیں تو صرف اور صرف پیرنٹس کو ری اشور کرنا ہوتا ہے زیادہ زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سٹول کمپلیٹ اگزامینیشن پخانے کا ایک ٹیسٹ کروا کے دے سکتے ہیں یعنی کہ کوئی ایسی اور بیماری آنتوں کی انفیکشن وغیرہ کو رول آؤٹ کرنے کے لیے ہم یہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ اس کی پریونشن کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے نہ اس کی کوئی پریونشن ہے اور نہ ہی اس کے علاج کی ضرورت پڑتی ہے یہ ٹائم کے ساتھ لیس نوٹسیبل ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اپنی فیملی فرینڈز کے اندر ضرور شیئرنگ کریں اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی ٹاپک ہے آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں تاکہ ہم اس کے پر ویڈیو بنا سکیں اپنا خیال رکھیں بچوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ